آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آملے کی ہیلڈی ریسپی یعنی اچار کی ریسپی یہ جو نارمل مسالے ہم یوز کرتے ہیں وہ مسالہ بلکل بھی نہیں بلکل الگ طریقے سے آج میں آملے کی یہ اچار کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو اس کے لئے مجھے پانچ سو گرام آملہ میں نے لیا ہے یعنی آدھا کلو آملہ لے لیا ہے اور اس کو اچھے سے دھول لیا ہے اور اس میں جو بھی خراب ہونا آملہ اسے آپ ہٹا دیجئے اور یہاں پہ کڑھائی میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے پانی کو اچھے سے بوائل آنے دیں گے جب پانی میں بوائل آ جائے تو اس کے بعد یہ جو آملہ ہے نا اس کو ڈال دیں گے آملہ کو اتنا پکانا ہے ہمیں تاکہ جو آملہ ہے نا ہلکا سا نرم ہو جائے اور اس کی جو فاکے ہوتی نا وہ الگ ہو جائے یعنی دس منٹ دس سے بارہ منٹ آپ اسے پکا لیجئے اتنے میں یہ بہت اچھے سے پک جائے گا اگر آپ کوکر کا یوز کرتے ہیں تو آپ ایک ویزل آنے تک کوکر میں بھی پکا سکتے ہیں یعنی زی بہت زیادہ نہیں پکانا ہے کہ بہت زیادہ گلانہ ہے اس کو بس ہلکا سا پکانا ہے تاکہ نرم ہو جائے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے اسے چھان کے نکال لیا ہے اب اس کی جو پیسز ہیں نا وہ اپنے آپ ہی الگ ہونے لگتی ہیں بس اتنا ہی ہمیں پکانا ہے تو اب کیا کریں گے اب اس کو تھوڑا سا میں نے تھنڈا کر لیا اور اس کے بعد اس کی پیسز کو ہمیں الگ کر لینا ہے تو اس میں چاکو اگر ہے کچھ کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اسے ہاتھوں سے ہی اچھے سے الگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں اس کو نکال لے رہی ہوں اس کی جو بیج ہے نا اسے ہم ہٹا دیں گے تو سارے اسی طرح سے میں نے پیسز کر لیا اور ایک تھالی میں میں نے اسے اچھے سے فیلا لیا اب اسے دکھائیں گے ایک گھنٹے کے لیے دھوپ اگر تیز دھوپ ہو تو آپ آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے ورنہ ایک گھنٹے کے لیے ویسے تھند ہے تو ہلکی دھوپ ہوتی ہے تو میں نے اسے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب یہاں پہ میں کچھ پانی بلکل بھی نہیں لگا ہونا چاہیے کیونکہ ہم اچار جب بناتے ہیں لمبے ٹائم کے لیے رکھتے ہیں تو پانی کی وجہ سے ہی اچار خراب ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ادھرک کے جو چھوٹے چھوٹے میں ٹکڑے کر لی رہے ہوں تو یہاں پہ اس کو دردرہ سا پیس لیں گے اگر آپ گرائنڈگ جار میں پیس رہے تو ہلکا سا چلاتے ہوئے بند کرتے ہوئے پیس سکتے ہیں اس طرح کا ہونا چاہیے دردرہ سا بہت زیادہ پیسٹ اس کو نہیں بنانا اور یہاں پہ آملے بھی سوک گئے اس کا جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا دھوپ کی وجہ سے اب اس کو ہم ایک برتن میں نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا یعنی لیسن مرچی ادرک کا اس کو بھی اس میں ڈال دیں گے ساری چیزوں کو تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آملے میں بلکل بھی پانی نہیں اچھے سے یہ سوک گیا ہے اور اس میں مرچی ڈالیں گے اور دو سے تین چمچ یعنی میں تین چمچ نمک لے رہی ہوں اگر آپ نمک کم کھاتے ہیں تو آپ دو چم ہم ہے یہ آدھی چمچ اس میں ہم ڈالیں گے نا ہینگ اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچ اجوائن اگر آپ چاہے تو ہاتھوں سے رب کر کے بھی ڈال سکتے ہیں میں اس کو ایسے ہی ڈال رہی ہوں اور اس کو میں نے کوئی بھونا نہیں ہے گرم بھی نہیں کیا بس سمپل ایسے ہی میں اجوائن اس کو ڈال رہی ہوں اس میں اور یہاں پہ میں لے رہی ہوں ایک سے ڈیرھ چمچ کلونجی کلونجی کو بھی میں نے کچھ بھی گرم نہیں کیا بس سمپل ایسے ہی ساری چیز کو ہمیں اس میں ڈالنا ہے اور کوئی پکانا یا بھوننا یا اس میں بہت زیادہ مسالے ایسا کچھ بھی یوز نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ ان ساری چیزوں کو نا اچھے سے ہمیں ملا لینا ہے آملے میں جو مرچی ہے نا یہ جو اچار ہے نا بلکل نئے طریقے کا ہے اگدم چٹ پٹا اور بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو یہاں پہ ان سارے مسالوں کو ملانے کے بعد نا میں نے آدھی کٹوری چھوٹی کٹوری ہے میں نے بہت زیادہ تیل کا یوز نہیں کیا نا اس میں تیل میں ڈوبا کے رکھنا ہے بس اتنا ہی تیل ڈالنا ہے اس میں اور اچھے سے آپ کو ملا لینا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے نا کی پورا جو مسالہ ہے نا اس میں لپٹ جائے گا اور جو لیسن ادھرک ہم نے پیس کے ڈالا نا اس کی وجہ سے مرچی کے وجہ سے بہت اچھا ٹیسٹ آیا تھا میں نے اس میں دو چمچ نا وائٹ بنیگر ڈالا تھا میں آپ کو دکھا نہیں پائی ویڈیو کٹ ہو گئی تھی تو اس کے لیے سوری اب یہ چار آپ کا بن کے تیار ہے اب اسے ایک سے دو دن دھوپ میں رکھ دیجئے اور اس کو بیچ بیچ میں ہلاتے رہیے گا جار کو یہ بلکل اچھے سے خراب بھی نہیں ہوگا آپ سالوں سال آپ اسے رکھ کے یوز کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اچار بن کے تیار ہوا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اور یہ اچھاڑ کی ریسیپی کیسے لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا